وہ تنہا کون ہے بادشاہ وہ کون ہے مہربا وہ کون ہے کیا اوچی شان ہے اللہ ہوں اللہ اس کی سب نیشان ہے اللہ ہوں اللہ سب لوگی جان ہے اللہ ہوں اللہ اس بی ربی جل اللہ 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 ماں فی قلب غیر اللہ 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 نور محمد صل اللہ 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 محمد صل اللہ 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 آلم انباس صل اللہ 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 دوستو تشیر بیہرے او انسار قبیلہ ٹی وی انسار قبیلہ ٹی وی نیشان ہے موسیقی قسم دے سیگمنٹ شروع کیتے ہیں مختلف قسم دی پروگرامنگ منفرد انداز دے نال تو آڈے تک لے کے آ رہے ہیں جدے ویچے کوچھ نہ کچھ سکھن ضرور ملتا ہے کچھ دوستان دے نا ملاقات ہوندی دوستان دیاں پیار بڑیاں گپاں پیار بڑیاں باتاں تو آڈے تک لے کے آئی دیاں نے کچھ سیگمنٹ دے ویچے تو آڈے پندہ دے ماحول پندہ دے حوال جڑے نے سیاسی حوالے دے نالوی پروگرامنگ جڑے نے وہ بھی تو آڈے تک لے کے آنے آج ویلیس لیپٹیز دے نا تو ایک جڑا سلسلہ شروع کیتا گیا کہ پندہ دیاں جڑیاں ساڈیاں خوبصور شخصیات نے مطور شخصیات نے انہ دے طرف انہ دیاں باتاں تو آڈے تک لے کے آئی دیاں نے آج اسے ہی سلسلے دے بیچے تحصیل پسرور دا ایک چھوٹا علاقہ ہے پندے بڑا خوبصور جڑے دوگرامنگ والی دے خوبصور شخصیت نے بڑا ہی نفیس مزاج رکھن والے میاں خالص صاحب سیاسی حوالے دے نالوی پند پر دے چونہ دے نام علاقے دے چونہ نو جانے جاندہ ہے ایجوکیشن دے نالوی وہ بستانے بزنس مینوی نے انہ دے حوال اسی تو آڈیتا کا جلے کے آمانگے انہ دیاں باتاں انہ دیاں گلناں دیسی انداز دے نال اسی تو آڈیتا کے جڑیاں آپ تسی دیکھ رہے ہو ساڈی نال مجھود نے انہ دا تارف انہ دی باتاں انہ دیاں گلناں تو آڈیتا کا جلے کے آنیاں نے انہ دے شکر گزار رہاں کے انہ ساہنو آج وقت دیتا ہے ساہران تو پہلنا جی میر صاحب عزیت وانو کو شامدید کہنے ہیں کہ تسی ڈوگرام والی دی سرزمین تے تشریف لے آئے ہو تے ڈوگرام والی ایک چھوٹا جا گرام ہے جدے ویچ موسیف برادریاں دے لوگ جیڑے نے واسدے نے تے بلکل نیر ایس جیڑا وے چوینڈا دے بلکل نزدیک ہے تے چوینڈا تو انہوں پتہ ایک مشہور قصبہ ہے انہی سو پینسٹھ دی جنگ دے حوالے نالوی اور شوہدہ دی سرزمین ہوئے ہیں تے ڈوگرام والی واقعہ ہے تے بڑی اچھی شخصیات نے ایتھے ماشاءاللہ ساڈے ایتھے جیڑے نے اسلامی ترکیاتی بینک دے ویچ ڈائریکٹر وی لوگ رہے نے فاوی دے نالوی تلق رہاوے رینجرز دے نالوی ہے اور ایڈوکیشن دے ویچ وی ماشاءاللہ بڑے اچھے اسازہ کرامسان ڈوگرام والی تو اور بزنس مین وی نے اور بار وی بہت سارے لوگ مجود نے جڑے روزی دی روزی باستے جڑے نے او گے ہوئے نے تے ایک چھوڑا جا تارف ہے خوبصورت پینڈ دے اور مین سڑکتے واقعے چمینڈا زفروہ روڑ دے ہوتے جی میاں صاحب تھوڑا جا ساڑے دوستانوں خاندانی پس منظر تے بارج تھوڑا جا تسنا میر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں بڑا پراؤڈ فیل کرنا کہ میری فیملی جڑی ہے ساڑے دادا تو ہی پڑی لکھی ہے اور میرے والد صاحب میرے چاچے اور میرے بائی جڑے نے اور سارے ماشاءاللہ پڑے لکھے نے اور اچھے ہو دیاں تے بھی فائز رہے ہیں میرے خاندان دے لوگ اور میں خود بھی انشاءاللہ کوالیفائیڈ ہاں فیملی جڑی ہے بیک گراؤنڈ وہ سیاسی بھی ہے تے معاشی طور دے ہوتے بھی مضبوط ہے تو اڈا خاندان جڑی کسی نے الیکشن پارٹی سپیٹ کیتے ہیں میر صاحب میرے چاچے ہی سان جڑے تین دفعہ جنرل کانسلر رہے نے اور ماشاءاللہ اچھی لیٹوں جیدے رہے نے میرے وڈے پائی جوڈی 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 ساب اس لاکے دے لوگوں نے جان دے نے وہ بھی دو دفعہ چیرمن دا الیکشن جڑا اپنا لڑیا ہونا میرا بھی چھوٹا موڑا رول جڑا ہوئے وہ انشاءاللہ رہن دا سیاست دے والے نال تے بیک گراؤنڈ تے ماشاءاللہ پرانے چالدہ آرہیا ہوئے تے سیاست دے نال جڑے میری فیملی ٹاچ رہی ہے شروع تو ہی تسان دے فیملی دے متلکہ وہ تسان دے کے جوڈی ساب دا نام آیا ہے اس دنیا تو چلے گئے لیکن اسی آج بھی اس علاقے دے لوکان دے دیلان دے وچھ وستنے پر پروردی گا رکھے ایسی دعا گوں آکے اللہ رب العزت ہے جوڈی ساب دے تمام منازل آسان فرمان انہوں جنت الفردوس دے وچھ آلا مقام اطا فرمان چلنے میاں صاحب دے نال انہوں دے حالوال تے اتھوں دے کمپھر کے نا اے باتاں تو اڈنال سناو آنگے تو اٹھ تک لیا کیا آنگے تے اگلے پڑاول چلنے ہیں دوستو آسی جاندی کوشش کرنے ہیں میاں صاحب دے جڑا ایجوکیشن لیول تعلیمی سفر ہے وہ انہوں دے کتھوں تاکے جی میاں صاحب میر صاحب ماشاءاللہ میری جڑی ہے ایم ایسی سائیکالوجی ہے تے او دنباد میں میں پی جی ڈی ان کمپیوٹر سائنس کیتا ہے پی جی ڈی مینز پوس گریجویٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے تے سارو ادھوں کیتا زی جتہوں صرف پنجاب جنیورسٹی اور ایک پیٹرومین آدھا رہا ہے لاہور دے وچ وہ صرف کرواندہ سی ہے کورسیز تے ادھوں میں ایک کورس کیتے تے ایو میرا تلیمی سلسلہ آتے تلیمی کیریر ہے آر ایک بندے دی دلچسپی ضرور ہوندی ہے کھیٹان دے نال لیکن کو کھیٹان ہے مختلف تُسی کھیٹ اس قسم دی کھیٹ جڑی ہے ناو کھیٹ دے رہے ہو بڑے شوق نال جی میر صاحب ساڑا دور جڑا ناو دے وچ زیادہ جڑا نا تاکہ دا مزارہ کیتا جاندہ سی ان تو انو پتہ انڈور کوئی ما آگیاں نے یا ویڈیوز آگیاں نے یا اپنا موبائلز وغیرہ تے گیمز آگیاں نے تے اوس دور دے وچ زیادہ جڑا سی فوٹبال سی کرکٹ سی بیڈمنٹن سی تے میں الحمدللہ کرکٹ بھی کھیلی ہے فوٹبال بھی کھیلے ہیں اسی چوینڈا سکول گورنمنٹ تبلیگ السلام ہائی سکول ہوتھوں میں اسی ایک دفعہ وینر بھی کیتا ہے تسیل لیول ناو او دو دفعہ میں بیڈمنٹن دا بہت اچھا کھلاڑی ساں تے اسی ڈسٹرک نو بھی دو دفعہ وین کیتا ہے ایک دفعہ تسیل لنو بھی ان کیتا ہے اپنا گورنمنٹ تبلیگ السلام ہائی سکول چوینڈا تو ٹیکٹیکل لائف تے جہدہ ہوں تسی آئے تے کس قسم دی ایکٹیوٹیز تساں رکھی ہیں بزنس وال گئے ہوئی ہیں جاب وال میر صاحب تلیم دو بعد اپنے پائی دنال جڑا ہے ٹیکسٹائل جڑی گورنمنٹس کلاہت ہوں دی ہے کم شروع کیتا ہے کراچی اور سیالکوٹ وہ سی کر دے رہے ہیں کافی عرصہ پرسنلی میں جڑا اپنا ٹریول ٹریڈ دے حوال ٹریول ٹریڈ دے بزنس جڑا ہوئی میں کر دا رہا ہوں لیکن کچھ خاندان نہیں وجوہات دی وجہ نال فرچھڑنا پیا تے ہون ریسنلی جڑا ایک سکول رن کر رہے ہیں اور نال کچھ پراپٹی نو دیکھ رہی دے فلحال یہ سلسلہ چل دا پیا سکول میں پرائیویٹ ہے تے کتھوں تاکو دے بیچ تعلیم دیتی جا رہی جے جی بلکل پرائیویٹ ہے جی تے دسویں تاک جڑی نا او تلیم دیتی جا رہی ہے تے چے بچیاں اور بچیاں نوں اور ویسے تو میں کوئی ایز بزنس تے حوالے نال نہیں ہے نوں کر دا لیکن میرا شوق بھی ہے اور دوسرا ہے کہ بچیاں نوں کافی پرابلم سی تو اس چیز نوں مدے نظر رکھتے ہوں اسکول دا آگاز کیتا تو مرشاللہ بڑے اچھے طریقے نا چل رہے ہیں اور میں سیٹسفائی ہیاں کہ عملی زندگی دے پر خوش نہ خوشتے ہی کار رہے ہیں جنہاں ہی حصہ پاسکنے ہیں انہاں ہی انشاءاللہ ہی شیئر کر رہے ہیں میاں صاحب نے یہ باتاں سنیاں سکول دے نال انہا دی بابستگی ایجوکیشن لیول نو امتب کافی اچھے طریقے دینا رن کر رہے ہیں اسی انہاں کو لو چانے ہیں کہ ایساڑے علاقے دے جڑے ایتھے پینڈا تھا دے لوگ نے بچے نے جڑے پڑھا جاندے نے تے جڑے تعلیم نا اور بابستان میں چاننا ہوا کہ میاں صاحب کسی ہونا دے بارے بچ کچھ بول کوئی ایسی رہنوائی جڑی ہونا دی آئندہ پریکٹیکل لائف دے بچ ہونا دے کاما ہوں جی میر صاحب کوئی بھی قوم جڑی تعلیم دے بگیار رگے نہیں جاندی تعلیم جڑی یہ واحد ٹول ہے جیدے ذریعے قومہ ترقی کر دیا نے تے ترقی دا سفر تیہ کر دیا نے تعلیم جڑی ہے یہ توڑا کریکٹر بنان دی ہے ضروری نہیں لوگاندہ جڑا مطلب ہوندہ نا کہ شاید میں بھی ازی کوئی تعلیم حاصل کر کے بڑا پیسہ مال آنگے یہ تھوڑی جی غلط گال لے اصل ہے یہ توڑا کریکٹر جڑا یہ تعلیم بنان دی ہے جیدہ کریکٹر بلان دے تے او دا معاشرے دے ویچ بھی آلا مقام میں گو کہ پاکستان دے ویچے پاکستان دی عمر بھی کٹتے جیدی وجہ نا سانو مسئلی مسائل نے اور لوگ جڑے نے تعلیم تو تھوڑا جد دور ہوندے جا رہے نے لیکن پھر بھی میں کہاں گا بچیاں نوں میں پغام دینا چاوہاں گا کہ بچے اگر آپ نے ترقی اگر تنسان ترقی کرنی ہے تے توزی تعلیم جڑا یہ واہے ٹول ہے انو ذریعہ بناو تے انشاءاللہ توڑی کردار سازی بھی کرے گی اور توڑا نوں شعور بھی آئے گا اور توڑا نالج بھی امپروو ہوئے گا یہاں سب ہے اللہ پاک دی ذات نے خوب نواز ہے توانو بے شمار مواقع بھی ایسے آئے کہ تسی فارن بھی سیٹل ہو سکتے سو وڑے وڑے سیٹیاں دے بچ بھی تسی جا سکتے سو لیکن پھر آج دیکھنے پہ سب چیزیں دے باوجود تسی اپنے پینڈے نوں ہی ترجیح دیتی یہ دی کی وجہ ہے میرے سب بیسیکلی رو دا تلق جیڑا نا جیڑی زمین نا لوندہ ہے او دینا پیار بھی ہوندہ ہے اباو جداد جنے بھی سا نا وہ ایس دردی تو ہی پیدا ہوئے ایتھے ہی رہے ایتھے ہی فوت ہوئے نا ایس ساری چیزیں نوں مدے نظر رکھ دیا فیصلہ بھی کیتا کہ ساڑی پچان دا جڑا زریعہ بھی ساڑا پینڈ دیئے اگر ایسی اورکی تے جاوانگے سانو نمی پچان بنانی پیے گی ایس سوہستے کہ ساڑے اباو جداد نے اچھا ٹائم گزارے ہیں اچھی شورت سی کردار اچھا سی تے حسب نسب اچھا سی انہ سار یہاں چیزیں نوں مدے نظر رکھتے ہیں فیصلہ کیتا کہ پینڈ دی لائف ہی بہتر ہے تے ایتھے ہی انشاءاللہ ایسی اپنے اپنے ڈیوورٹڈ کیتا ہے اور ایتھے ہی روانگے اور انشاءاللہ ایتھے ہی سارے جو بھی مسلم سائل نے انہوں نے انشاءاللہ حل کرانگے زندہ بھارت انتہائی خوبصورت خیالات نے میاں صاحب دے ساری لائف انہ نے گزاری اس پینڈ دے بیچے ایتھے ہی انہ نے تعلیم حاصل کیتی کھڑا میں ایتھے ہی کھڑیاں تے انہوں نے اپنے پینڈ دے بارے انہ دے دوست انہ دے جڑے پینڈ دے لوگ نے کس طرح دے انہ نے پائنے جی میاں صاحب میرے صاحب پینڈ دے جڑے ویلیوز ہوندیاں کلچر ہوندہ بڑا مٹھا جیا ہوندہ ہے تے لوگ جڑے نے بڑے پیار کرنے والے ہوندے نے تے ایسے طرح ساڑی زندگی بھی گزری تے ایتھے بڑے اچھے سانو دوست بھی ملے پیار کرنے والے بندے بھی ملے بڑے بابے بھی ملے اور اچھے فیملیاں بھی ملیاں تے اس واسدے جڑا پینڈ دے او دے بیچے محبت تے تو انہوں پتا ہوندی ہوندی ہے ہم یہ صاحب دیا باتاں سنیا چلنے ہاں انہ دنال ہون سیاسی لائف دیاں گلنہ ہونگیاں سیاسی حوالگی دیاں گلنہ ہونگیاں سیاسی باتاں تھوڑی تیر انتظار کرنا تے چلنے ہاں دے تو انہوں بھی گلنہ جڑی آنے انہ دیاں او بھی سنانے ہاں تے چلیوں یہ صاحب کہ جڑا پرانا دہور سی جڑا بچپان سی یا آج دہ دہور جڑا جدید ہے جنہوں کیا جاندہ ہے اے بہتری دے وچھ نظر آ رہی ہے میر صاحب میرے کہندہ مطلب ہے کہ اس دہور دے وچھ تھراؤس ہی تھوڑا اور جڑی ہم ویلیوز سن جڑی اکدار سن لوگ ایک دوجہ دی عزت زیادہ کر دے سن ایک دوجہ دا دکھ درنو زیادہ محسوس کر دے سن تے میں بھی اپنے دور دے گل کرنا کہ میں بھی اس دور دے وچھ پیدا ہویا اور ویسے بھی انسان جس دور دے وچھ پیدا ہوندہ ہے وہ قدرتی گا لیکن انہوں اپنا دور اچھا ہی لگ دا ہوندہ ہے لیکن کہندہ مقصد صرف یہ وے کہ بڑی جلدی جڑا دور چینج ہویا ہے بہت جلدی بڑی ویری فاسٹلی پہلے ایک وقت سی تنہاں تھوڑیاں آمدنی دے زرائے بہت کم لیکن لوگ بڑے خوشحال آج تنہاں ہمیں بہت زیادہ نے جڑا بندہ اس ٹائم دو سو روپیہ لے رہے ہیں بے شکون آج چیک کیتا جائے تو اس سے ترزار ہو دی بے نکلے تے آج وسائل بھی بیش مارنے سولیات بھی بیش مارنے لیکن انسان سکون دے بیچ نہیں کی سمجھ دے اخلاقی طورتے کم زوری یا معاشی طورتے ایسی پچھے ہیں تے تہاں ہی گل سر دونہ چیزیں جڑی ہیں یا معاشی طورتے بھی پچھے ہیں کیونکہ میڈیا جڑا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے انٹرسنیشن میڈیا جڑا بڑا ڈیویلپ ہو گیا ہے نمیانے میں چیزیں آریاں نے تے معاشی طورتے کم زور ہیں ایسی انہ چیزیں نو حاصل کرنے واسطے ساڑی دوڑ ود گئی ہے تے جیدی وجہ نال میں کہنا کہ ایسی او حاصل بھی نہیں کر پا رہے اور اخلاقی طورتے بھی کم زور ہو رہے ہیں ایسی سہی طرح قوم نو دس نہیں سکے ایسی سہی طرح قوم نو اگاہی نہیں دے سکے شعور نہیں دے سکے اور جیدی وجہ نال سی زبال پذیر ہو رہے ہیں میہا صاحب ایک چیز دس ہو کہ مدب سیاست نال کنی کو با بستگی ہے توڑی جی الحمدللہ میں میر صاحب بہت زیادہ سیاست نہیں لیکن یہ بینوں ایک شخصیت جنہیں بینوں انسپاریشن دیتی وہ دا نام امران خان اور جنہوں نے امران خان سیاست چاہے سمجھو کہ ایسی بھی ہوتا دے آئے ہیں تے امران خان دی شخصیت تو متاثر ہو کے سیاست شروع کی تی تے الحمدللہ تھوڑی بہتی کری دیے اور لوگان دی خدمت واسطے کری دیے لوگان دی ویل فیر واسطے کری دیے اور جنہ ہو سکے تاکہ اپنے علاقے دی بہتری واسطے کوئی نہ کر سکی توڑی بابست کی دا دے پتا چلے آگے تیسی سیاسی طورتے خان صاحب دے ہما گی رو تیسی خان صاحب دی شخصیت بھی تمہاں نو پساندے انسپائر ہوئی ہو تیسی انہاں دی گلان کنیاں کنیاں پساندنے ملکی جنہیں ملکی طورتے انہاں نو فائد دے بچ لے کے جا رہی ہیں میرے سب دو تین چیزیں جیڑی آنے ہیں ظاہر ہے ایڈوکیشن بھی یہ کول زمانہ بھی دیکھے بہت سارے لیڈر بھی دیکھے بہت سارے عدوار بھی بیکھے لیکن ہمران ہاں تو متاثر ہو ایس واسطے ہوئے کہ انہیں سانو شعور دیتا ہے ادروائز تو دیکھو جنیاں بھی گورنمنٹ آنسان جنیاں بھی وہ چیزیں کردیاں نے آئیت ایک وام لا علم سن تو میں سمجھنا کوئی پہلا سیاستدان سی جنہیں سانو شعور دیتا جنہیں سانو دسیا کے اسی کتھے کھڑے ہیں پاکستان کتھے کھڑا ہے ٹھیک ہے انہیں سارے ہیں یعنی برملہ انہیں کوئی چیز کا بھی چھپائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں سمجھنا کہ جڑا چھپاندہ نہیں وہ کچھ کرنا بھی چاندہ ہے پھر وہ نظریات جڑے نے وہ بڑے اچھے نے وہ اپنے لوگاں نہ لائے لے پاکستان نہ لائے لے وہ انہوں پاکستان نہ مبتہ تے ساڑے ملک دو بھی سیاست دا بڑا دور دور ہے سیاست کہیں دے کنوں نے مجھے صاحب بیسیکلی سیاست دو چوندہ مقصد بھی ہے سی کہ لوگاں نو اگاہی دیتی جائے لوگاں نو دسیا جائے کہ سیاست کی یہ سیاست بیسیکلی تو انہوں ہی پتا ہے کہ ایک یونانی لفظ ہے جی دے میں نے یہ لوگاں دے حقوق تے لوگاں دے حقوق دیتی ایسی فاضد نہیں کر سکے پاکستان دے ویچ تو انہوں ہی پتا ہے یہ کوئی جوگش ہو رہا ہوئے لوگاں آئے تھے سیاست دا مطلب ہی گلت لی لیا ہوئے سیاست جیڑی ہے یہ تھے لوگ انویسمنٹ کر دینے اور وہ تو پیسہ کمان دا ذریعہ بنا لیا سیاست نو اور کوش میں کافی عرصے دو دیکھ رہا کہ بڑی بڑی فیملیز جیڑیاں نے وہ تو بقاعدہ انویسمنٹ کر دینے اور وہ دے عوض اپنے اپنوں طاقتور بنان دی کوشش کر دینے اور سسٹم نو فلاپ کرن دی کوشش کر دینے جی دی وجہ نال لاکنونیت اور دوسرے مسائل جیڑے نے جنب لیندے تبادل خیال اندار اندہ جننے میں نوجوان نے جڑے کے پی ٹی آئی دنال والبستہ نے تے ساڑھا جننے میں نوجوان نے اندہ اندہ مقصد یہ ہوئی سی کہ لوگ انو اگاہی دیتی جائے لوگ انو شعور دیتا جائے کہ توڑے حقوق کینے اور توڑے فرائز کینے اگر اپنے ایسی حقوق اور فرائز نو جان لئیے تے میرا خیال ہے یہ ہوئی سیاست تے ایک حقوق دی جنگ ہے اور سانو فرائز دا پتا ہونا چاہیتا ہے اگر ایسی اید تو واقف ہو جائیے تے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان ترقی کرے گا تے لوگ بھی ترقی کرنے دے انشاءاللہ تے انشاءاللہ یہ جنگ جاری ہے یہ سب توڑی سیاسی حوالگی بھی ہے کافی کافی نالج بھی سیاسی جڑھا رکھتے ہو کیا تسی حملی طورت ہے سیاست بیچ آوگے میرے صاحب میری فیملی جڑی ہے شروع چون سیاست دینال والبست ہے اور ہزی سیاست جنیمی کری دی ہے خدمت واسطے کری دی ہے نہ کہ ہوتا کوئی اور وجو ہاتھ نے اور ماشاءاللہ میرے چاچے ہی سان میرے پائی نے جوجہ جویز صاحب سان اور میں ہی سان جنہ میں کر سکنا ہاں اپنے پینڈ واسطے اپنے لاکے واسطے وہ نہ کرن دی کوشش کری دی ہے تو انشاءاللہ کر دے بھی رہاں گے اور جو کہ اپنی حصیت دے مطابق ہی کرنا ہے اور ہر بندے نو ہی ساٹھ پانا چاہی دے بلدیاتی سیٹ اپ آ رہا ہے تسی ایز ایک کینی ڈیٹ نکلو گے بار میرے صاحب انشاءاللہ دیکھاں گے مولو دیکھاں گے جنہیں چیرے نے کاریکٹر نو بیکھاں گے اور دیکھاں گے کیونکہ اللہ ظرف کوئی کوئی اللہ ظرف آدمی ہویا تو انشاءاللہ سیٹ اپ چوی آنگے فائل حال تے ویٹ اینڈ سی دی پلیس ہی ہے کہ پھر دیکھنے ہیں جو بھی صورتی حال ہوئی وہ دے مطابق انشاءاللہ ضرورہ سی سال آنگے تسی پارٹی دے لیٹ فارم تو الیکشن پارٹیسپیٹ کرو گے یہاں ازاد ہے سی اتنال دیکھاں جی ہر بندے دی خواشتے ہون دیئے کہ جیڑا نظریہ لے کے چل دے وہ دے قائم دائم دے تو انشاءاللہ ساڑی پارٹی دے جڑا منشور ہے وہ دے ہوئی ہے کہ لوگان دے حقوق دی جنگ لڑی جائے تو انشاءاللہ کوشش کرانگے کہ پی ٹی آئی دے پلیٹ فارم دے جڑا نا کولیکشن لڑیا جائے اور عملی سے آسد دے ویچ بقیدہ قدم رکھیا جائے بیشمار پارٹیانے وطنے عزیز دے ویچ پی ٹی آئی نو تساں کیوں مطلب جڑا نا لائک کیتا کنیا چیزاں دے ویچ جڑیاں توانو پسان دائیاں نے جڑیاں دی پالیسیز نے تھوڑا جا آگاہی اصل میں جدو میں گفتگود آگاز کیتا سی تو انسپائریشنز جڑی ہی سی امران خواہ میں تو میں سمجھ لیا کہ امران خواہ ایک دلیر اور نیڈار لیڈر ہے اور اللہ تعالیٰ انو اگر تھوڑا ٹائم دے پاکستان دے لوگ دیکھن دے کہ وہ انہا واسطے کی کر سکتے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ سانو سٹینڈ کرنا چند ہے کہ اپنا کھاؤ تے اپنا کماو وہ دی پالیسی ہے تے توسی دیکھیا ہوئے گا تے اپنا جڑا وے اپنا توڑا ہیلتھ کارڈ آیا ہے ہیلتھ کارڈ دے والے نا میں گفتگود کرنا چاہ رہا ہے کہ ہزی جتوں کو باہر دے لوگ ہوندے سن تو ساڑھ نال گفشہ پلان دے کہ یار ساڑھے میڈیکل جڑا ہوئے فری ہے ساڑھ ہیلتھ انشورنش فری ہے ساڑھ سکولنگ فری ہے یعنی بے شمار چیزان جڑیاں نے انہا دیاں فری سن تے بیسیکلی نظریت اسلام داوے توسی بھی جاندے ہو میں بھی جاننا کہ حضرت عمر نے جنہوں بیت المال دا نظام سی تے لوگاں واسطے ساریاں چیزان جڑیاں وہ کر دے سن انہاں دے کردار سازی واسطے انہاں دے لباس واسطے گربہ دور کرن واسطے یعنی لاج واسطے ہر چیزان حضرت عمر دے دور دے بچے ہوئیا سن تے چونکہ وہ بار دے ملکہ دے پنا لی ہیں لیکن سانوں ہندیرے چی رکھیا گیا میں گنا کہ لوگاں دی خوش قسمتی ہے کہ عمران جیسا لیڈر جڑا ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ لوگاں دی میارے زندگی بھی بلند ہوئے لوگاں دی سوچ نوں جڑانے اوپر لے کے جا رہے ہیں ایڈوکیشن ری فارمز کیتیاں نے ٹھیک ہے او دے لاوات عمران خان دی خارجہ پلیسی ماشاءاللہ تو سی بھی جان دے ہو میں بھی جاننا کہ خارجہ پلیسی تے طورتے پاکستان دا جڑا ایمہ جے وہ بڑا بیتر ہویا اور پاکستان دی پہشچان جڑی ہے دنیا دے ہوئے چھے الگ پہشچان بنی ہے اور اگر تو سی دیکھا جائے کہ عمران ہاں اپنے واسطے نہیں کہ اپنے واسطے نہیں کچھ بھی کر رہا وہ پاکستان واسطے سارا کچھ کر رہا ہے تو ایک ندار اور جڑا بہادر لیڈر ہے وہ ہی سارا کچھ کر سکتا ہے مران صاحب خوبصورت انداز دے نال توسان اپنے خیالات دا اظہار کیتا پاکستان تحریک ہے انصاف واسطے ایک چیز جاناں دی کوشش کرنگا کہ کیا تو سی سمجھ دی ہو ساڑا ملک جڑا ہوئے معاشی طورتے عمران خان صاحب دی حکومت دی بہتری دی طرف جا رہا ہے میر صاحب عمران ہاں میں پہلے بھی عرض کی تا ایک سٹرگل دا نا ہوئے ورنہ میں چھوٹی سی پنجابی دے وچہ مسال ہے کہ جنہوں عادت پیجن دی یہ منگن دی تے پیر بندہ سٹرگل نہیں کر دا جنیاں ہی سی اسی پارٹانس انہوں نے دی ڈنگڈ پاو پلیسی سی کدی اتروں کو لیلے پیسے کدی اتنوں لیلے کدی اتنوں لیلے وہ پاکستانوں رن نہیں سن کر دے پی وہ پاکستان دے بیڑا کرک کر رہے سن امران ہاں واحد لیڈر ہے جنہاں سٹرگل کر رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن کر رہے ہیں کہ اپنے جنہیں توڑے اخراجات نے انہوں نے ساڑے کو ٹیکس ہوئے گا ساڑا ملک جنہاں ترقی کرے گا نہ کہ ایسے دوسرے لوگوں کو پیسے مانگ دے پھر یہ یہ تو انہوں ہی پتا ہے کہ ایسے اپنے مسائے کو پیسے لی لیے یا دوسرے کو پیسے لی لیے تو ساڑے عزت دا میار کی رہی ہیں اس طرح ملکوں دے نے اگر کوئی ملک کسے کو پیسے لیے چلا جنہاں دے دوسرے ملکوں تو وہ دی زدہ کی میار رہے گا امران ہاں ایک ہی لوگوں دے کوشش کر رہے ہیں کہ سانو اپنے اون تے اپنے پیران تے جڑے سٹینڈ لینا چاہید ہے اور انشاءاللہ او دن دور نہیں جڑے امران ہاں دے نظریات نے اگر انہاں تے اسی عمل کرانگے انشاءاللہ اسی معاشی طورتے مضبوط ہو جائیں گے اور ساڑھا ایک بہتر احمد جڑا ہے دنیا دے اتے ہوئے گا ساڑھا ایک گال دی جڑی ہے او دی ایک آواز ہوئے گی اور ساڑھا ایک علاہ دا پہچان ہوئے گی میاں صاحب ساڑھا جڑا سیالکوٹے زلہ تسی سمجھتے ہو کہ اجتماعی طورتے اتے پی ٹی اے ہی مضبوط ہے بڑے احساس دی گال ہے کہ بیسیکلی جڑی ساڑی تحصیل پر سرور ہے ایک تے میں او دے حوالے نگل کر آنگا ظاہر ہے کیونکہ اسی تحصیل پر سرور دے رہے ہیں والے ہیں تے او سوالے نئے ہوئے کہ اگر پچھے ماضی چے دیکھے آ جائے تے اتے پیسے دی سیاست لالچ دی سیاست اور وڑے خاندہ نندی سیاست رہی ہے لیکن پی ٹی آئی وہ ہے جماعت تے جن نے ورکر پیدا کیتے نے میں نہیں سمجھ دا ازی چھوٹے سانتے تھوڑا دیکھی دا سی کہ پیپس پارڈ لی دے کچھ ورکر ہوندے سانے ادر وائز تے نون لیگ دا دور یا در کاف لیگ دا دور بے کھو تے سیاست جیڈی سی اور صرف ڈرائنگ روم تک ہوندی سی لیکن امران حانو الحمدللہ کریڈٹ جانتا ہے کہ انہیں ہر پینڈ ہر گلی اور ہر محلے دے ویچ اپنے ورکر پیدا کیتے ہیں اور میں سمجھنا کہ ان والے الیکشن دے ویچ ایجڈ ورکر نے وہ پارٹی دا ساسا نے اور بارپور طریقے نا انشاءاللہ جنہیں ورکر نے وہ پی ٹی آئی دے پلیٹ فارم تو حصہ لیند دے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی انہوں جتوان دے بھی اور الحمدللہ اگر سیالکورٹ دیکھا جائے تو دار برادران نے انہوں دی سیاست ماشاءاللہ بڑی اچھی جا رہی ہے کمپیرپٹلی اگر دیکھا جائے سیالکورٹ دے ویچ جڑے کم ہو رہے ہیں ایک اپنا الائدہ ہی پہچان ہے اور انشاءاللہ آن والے دینہ دے ویچ سیالکورٹ دے ویچ جڑی پیٹی آئی کافی مضبوط ہوئے گی اسپیشلی اگر سیٹی دے والے دیکھا جائے اور دار برادران نے بڑا کم کیتا ہے اور پیٹی آئی نے مضبوط کیتا ہے اور انشاءاللہ سیالکورٹ دے ویچ پیٹی آئی دا مستقبل جڑا ہے اور روشہ نے تحصیل پسرور دے ویچ بلدیارتی سیٹ اپ ہی آرہی ہے بلدیارتی سیٹ اپ تو پہلے آکستر دیکھا گیا اور جنہیں فنڈ وغیرہ ہوندے نہیں کیا آرہی ہے کوئی فنڈ تحصیل پسرور دے ویچ جی میر صاحب انچ اپنا فنڈ جنریٹ ہو گئے اور کچھ چیزیں چل بھی رہی ہیں اور انشاءاللہ بلدیارتی الیکشن تو پہلے پیٹی آئی دی گورنمنٹ جڑی ہے وہ فنڈ بہت پور طریقے نار تحصیل پسرور واسطے جنریٹ کر رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کافی عد تک عوام دی دی دل جو ہی ہو جائے گی اپنے جیدے ورکرز نے پاکشن تحریک انصاف تھے ہیں وابستگی رکھتے ہیں کچھ میسے جو نا نو پارٹی بیس تے سیاسی عوالگی تے نال میر صاحب سارے انتو پہلے ظاہر ہے کہ جننے بھی اسی ورکر ہیں آسان اپنے لیڈر نو ویکھنے تے ساڑے لیڈر دی جیڑی لائف ہے وہ سٹرگل تے مبنی ہے تے میں سوجیست دے ہوئی کرنا سارے ورکرز نو کہ اپنی زندگی دے ویچ سٹرگل نو جڑھانا او نہیں چھڑنا سٹرگل جیڑی ہے او دے ویچ کام جابی اللہ تعالی نے رکھی ہے کوشش کام جابی ہے تے اے ہوئی میرا پگام میں جننے بھی ورکرز نے کہ وہ سٹرگل جاری رکھن اور سٹرگل نو اپنی زندگی دا ہی سب نالا تے اللہ تعالی نے کام جابی ضرور دے گا فارن دے نال بھی توڑی کافی بس کی رہی ہے دوست بھائی آپ بھی توسی چاہے ویزٹ کی تھا اتھوں دے حوال بھی توساں بکنے گلیاں نالیاں دا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے رستے بڑے صاف سترے نے تے اداریاں دی منیجمنٹ بڑی خوبصورت ہے تے اوہو جی آلم جسنا اور ترقی یافتا لوگ نے تے کیا اسی خان صاحب دی حکومت دے بیچے اسی اس لیول تک پاکستان بھی جا سکتے ہیں میر صاحب میں تو انہوں صرف ایک دو گلن لڑیاں نے بڑیاں آہم نے قوم واسطے کہ فرج جڑھنا اوہ معاشرے دی بنیادی اکائی ہے جس طرح کسے امارت دی بنیاد اچھی ہوئے گی تے جنہی ملزی توسی ہوتے تے تعمیر کر لو اس طرح ہی فرج جڑھا اوہ معاشرہ جڑھا فرد ہے اوہ کائی ہے تے مطلیف افراد ملکے معاشرہ تشکیل پاندھاوے تے ہر فرد جنہ تک اپنے حقوق جڑھے نے اپنے فرائز جڑھے نے انہوں نہیں سمجھے گا کدی بھی ایک اچھی گورنمنٹ اور کدی بھی پاکستان ترقیدی منازل تیاد نہیں کر پائے گا تے اس واسطے خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ شہر دیتا لوگا کہ اپنے حقوق واسطے لڑو جنگ لڑو توسی تے میں بھی کہنا چاہاں گا کہ جنہیں بھی پاکستانی نے یہ بلا تاک اپنے مفادات تو بالاتا روکے اپنیاں سیاسی وال بستگیاں تو بالاتا روکے وہ صرف پاکستان واسطے سوچن اگر وہ پاکستان واسطے سوچن دے تے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا تو انہوں بھی پتا ہے کہ پاکستان بڑے جدو جہت نل ہزار ہا کربانیاں دے کے اس حاصل کیتا ہے ایدی قدر انہا لوگاں نو جانو جس خاندان دے وچوں اوس دور دے وچے اپنی ایک قیمتی جانا جڑی ہیں انہا خاندانا جو انہا لوگاں زائع کیتی ہیں تے انہا پاکستان نو حاصل کیتا امران خان تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مسائل دے لیکن اگر اسی مسائلیں بھی دیکھی علیاقت خان دی تے بڑا جگیردار سی لیکن انہوں نے اپنے 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 ڈیووٹٹ کر دیتا کی تے واسطے پاکستان واسطے تے اگر جنہیں اپنے 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 ڈیووٹٹ کریے تے ایک کنٹری انشاءاللہ ترقی کرے گا اور صرف بیرس اب ایک اور میں بڑی اہم گل کرنا چاہاں گا کہ کم از کم الیکشن آ رہے گے ٹھیک ہے تے جنہیں بھی جنہیں بھی لوگ نے پاکستان دے یہ ایک تیہہ کر لیں کہ اچھے لوگانوں اگلے ایک یعنے ہیں اگر وہ اچھے لوگانوں اگلے ایک یعنے دے تے انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا ایک مصبت سوچ جڑی ہے ایک تمہیری سوچ جڑی ہے ایک اچھا ذین جڑا ہے او اچھی ہی ڈیویلمنٹ کر دا ہے ٹھیک ہے تے جیدوں اگر توڑا جڑا وڈ دا حق ہے توسی صحیح استعمال نہیں کرو گے تے پھر توسی پاکستان دے سیاستدانہ نویں کچھ نہیں کہہ سکتے پھر او دے مجرم کون ہے توسی یو اور کوئی بھی نہیں تے ایس وقت سے میری ریکویسٹ ہے کہ جیدوں ہی اپنے وڈ دا توسا استعمال کرنا ہے تے او لوگ بیکھو جنہ دا کردار بلاندے جنہ دا کریکٹر اچھا ہوئے جیدے معاشرے باستے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جیدے ڈیووٹڈ نے پاکستان دے نال جنہ نو پاکستان دے نال مباتے تو انشاءاللہ او دن دور نہیں جنہ دوسری بھی او ہی ترقی بیکھو گے جیدے دوسرے ملکان دے بیچے تے اللہ تعالیٰ جی سارے اندھا ہم یوں ناصر ہوئے تے اللہ تعالیٰ ہر ایک نو تفعیق دے کہ وہ اپنا کردار جڑا ہے وہ پازیٹیو طریقے نہ ادا کرے انتہی خوبصورت خیالات ہے ایک چیز جاناں دی کوشش کرانگے گفتگو نورسینٹی طرف لے کے جانے ہیں ایک چیز جاناں گے انسار قبیلہ ٹی وی ایک او ٹی وی دی پروگرامنگ تساں دیکھی ہے پاکستان دے مختلف شہران دے بیچ بھی انہیں پروگرام کیتے ہیں آج دے چھوٹی جے پینڈ دے بیچ جڑا کے خوبصورت ہے علاقے بردی پہشان ایک ڈوگرام والی دے نال تسی ایک او ٹی وی دی پروگرامنگ بارے ساڑھی کچھ رہنمائی ساڑھی کچھ حاؤس رفزائی تاکہ سی تواڑی کلوں سکھے بہتر انداز دے نال اپنی پروگرامنگ علاقے برواست اسی لیا کے آئیے میرے صاحب ظاہر ہے تورنال پرانہ تلق بھی ہے تسی بھی میرے توم مطلق جان دے ہوتے میں بھی توڑے مطلق کافیت تک جاننا لیکن مینو بڑی خوشی ہے کہ میں اس تو پہلے ایک لفظ استعمال کیتا ہے اس سٹرگل میں سمجھنا کہ توسی تھلوں سٹرگل شروع کیتی ہے اور ایک الگ پچان بنائی ہے اپنی اور توسیٰ آپ نے اپنوں منوایا اور میں ایک ہوئی خواست لاظہار کران گیا اچھے الفاظ دنال کہ توسی اپنی سٹرگل جاری رکھو انشاءاللہ او دن دور نہیں جنہوں نصار جڑا اپنا قبیلہ ہے ٹی وی جڑا چینل ہے اور ترقیدی منازل بھی تیہ کرے گا اور اپنے آپ نو تسا مصبت رکھنا ہے اور جنہیں بھی لوگان دے مسائل نے انہوں نے توسی جاگر کرنے دی کوشش کر دے بڑے اچھے طریقے نال اور موسلیف ڈاکومنٹریز بگر ابنان دے ہو اور توسیٰ جڑی سٹرگل ہے اور ہر دن جڑی ہیں او دن جنہیں نکھار آ رہے ہیں انشاءاللہ پھر میں کاماں گا کہ توسیٰ اپنی سٹرگل جڑی ہے بڑھ پوٹری کے نا جاری رکھو اور انشاءاللہ او دن دور نہیں جنہوں توڑا جڑا ٹی وی چینل ہے وہ اپنے علاقے جی بھی چھائے گا اور انشاءاللہ پاکستان دیو نمائند کی کرے گا انتہائی شکر گزار ایسی توڑے توسیٰ اے کیو ٹی وی تھی ساڑی ٹیم والوں ساڑی انداز والوں ساڑی پروگرامنگ والوں بڑے ہی خوبصورت انداز دیں بڑے محبت بڑے لہچے دے توسیٰ ایدی حوصلہ فضائی کی تھی ایدی رہنمائی کی تھی ایسی توڑے دیل دی اتھا گہ رہی ہیں شکر گزارا دوستو ایک چیز تو اندازی ہے کہ جس دن اے چینل بنیا سی پہلے دن تو ہی ساڑی ایسی اس ٹیم دی کہ ایسی انشاءاللہ اپنے اس چینل دے ہوتے مصبت انداز دن پروگرامنگ کرانگے مصبت انداز ہی توڑے ہی سے لے کے آمانگے کوئی ایسی نیگٹیوٹی نہیں ایسی اس چینل تے چلا مانگے جی دی وجہ نال کسے ایک شخص دیوی دل ازاری ہوئے انشاءاللہ میں ایسی توڑے میار تھے پورا اتران دی کوشش کرانگے بھرپور کوشش کرانگے اپنے پروردی گار دے ایسی شکر گزار رہا کہ اللہ رب العزت نے سانوے طاقت دیتی سانوے توفیق دیتی ورنہ ایسی دے دنیا دے نکمے ترین انسانا ایسی دے ایسا کر ہی نہیں ہا پاسکتے لیکن خدای بزرگو برطر دی ذات سبنالو وڈی ذات او جنو عزتان دوے جنو عطا کردے اے مالک دے کامنے ایسی دے شکر گزار رہا کہ خدای بزرگو برطر نے سانوے بڑا سونا جا کام جدے وچ لوکان دے نال انہ دیا یاداوی بندیاں نے انہ دیا پیار مبندیاں باتاں انہ دے حوال انہ دیا گلن سامنے اندیاں نے خوشیاں دا باعث بندیاں نے اے پروگرامنگ جڑیے اسی اپنے پروردی گار دے شکر گزار رہا دوستو توساں جاننیا توساں سنیا میاں خالد صاحب دیاں باتاں میاں خالد صاحب دیاں گلن انہ دے سیاسی حوال انہ دے بچپن دے حوال انہ دا تعلیمی کیریئر انہ دے پینٹ دا حوال توساں سب کچھ جاننیا تفصیل دے نال ساڑے واسے دعا گو رہنا اسی انشاءاللہ تعالیٰ انصار قبلہ ٹی وی دی برپور کوشش ہوئے گی کہ بہتر تو بہتر انداز دے نال منفرد انداز دے نال توڑے واسے تعمیری شعوری تعلیمی اور جڑے کہلو تفریہ وادہ باعث بنن اس طرح دے پروگرام اسی توڑے واسے لے کے آنوانگے اس وقت تاگلی اجازت دےو اللہ تعالیٰ توڑا سب دا حامی ناصر ہوئے پاکستان زندہ بات شہر چونڈا زندہ بات موسیقی موسیقی